اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حفظہ حیدر اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ یوپاٹوریم کے بارے میں ہے یوپاٹوریم پلانٹ کینگڈم کی ایک میڈیسن ہے اور اس کو عام زبان میں جو ہے وہ بانسٹ بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر یہ میڈیسن جو ہے فیور میں استعمال کی جاتی ہے فیور کسی بھی قسم کا فیور ہو ملیریا ہے انفلوینزا ہے یا ڈینگی ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو اس کا ذکر کریں گے ہیڈ ٹو ٹو جس طرح سے systematically students کو پڑھایا جاتا ہے یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اس کے سیمٹم کیا ہیں پھر اس کے ڈوزز کیا ہیں اور اس کی پریبینشنز کیا ہیں وہ سارے ہم جو ہیں ترتیب سے ہی انشاءاللہ کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو سر ہوتا ہے جو پٹوریوم کا پیشنٹ ہے اس کا جو سر ہے اس میں شدید ترین درد ہوگا آنکھیں سرکھ ہوں گی جیسے کہ ملیریا میں بہت زیادہ آنکھیں سرکھ ہوتی ہیں اس میں آنکھیں بہت زیادہ سرکھ ہوں گی اور جو سر کا پچھلا حصہ ہے اگر پیشنٹ سویا بھی رہے گا پھر بھی یہاں پہ پین ہوگا اور جیسے ہی اٹھے گا سپوز وہ واشروم کے لیے اٹھا ہے تو جب اٹھے گا تو چکرا سا جائے گا اور لیفٹ سائیڈ میں گرنے کا اس کو اندیشہ ہوگا یا وہ گرے گا خاص طور پر اس طرح کے سمٹم جو ہیں وہ فیور میں آتے رہتے ہیں پھر ہم آتے ہیں موں کی طرف تو موں کا اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بیلیس ہوتا ہے یعنی کڑواہر سی اس میں ہوتی ہے پلاہر سی اس میں ہوتی ہے اور ڈسچارج سا جو وومٹ کا ڈسچارج ہوگا یا مطلی کا جو ہوگا وہ پیدہ پیلا سا ہوگا اور جو لپس ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں ارد گرد جو ہے وہ چھالے سے پھوڑے سے پھنسی سے نکل آئے بہت سارے لوگ اس کو بخارانہ بھی کہتے ہیں اس طرح کے سمٹم یوپاٹوریم کے پیشنٹ میں پائے جاتے ہیں ایسے پیشنٹ کو بہت زیادہ پیاس لگے گی اور زبان جو ہے ان کی بلکل ییلو سی ہوگی ہلکی سی وائٹ بھی ہو سکتی ہے مگر زیادہ جو ہے وہ ییلوش ہوگی پیٹ جو ہے خاص طور پر اس میں انفلامیشن جو ہے انفلامیٹری کنڈیشنز جو ہیں وہ کریئیٹ ہوئی ہوئی ہوں گی پیٹ میں جو لیور ہے وہ بھی سوچ سکتا ہے اس میں بھی انفلامیشن آ سکتی ہے سپلینز جو ہیں وہ بھی انفلامیٹری کنڈیشن میں آئی ہوتی ہیں یعنی تلی بھی سوچ جاتی ہے اور خاص طور پر ہم کوئی بھی چیز اگر کھاتے ہیں تو اسے وامٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور پیشنٹ کا ذائقہ پہلے سے خراب ہوتا ہے سو اسے کچھ بھی پچتا نہیں ہے اس طرح کی اگر کنڈیشن آتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اسی کا ہی پیشنٹ ہے یوپٹورین کا اس کی اب ہم آتے ہیں بخار کی کنڈیشن کی طرف اس کا انفلامیشن کا اگر بخار آتا ہے تو سب سے پہلے لنگز جو ہیں انکٹ ہوتے ہیں اور وہ کریئیٹ کرتا ہے لنگز جو ہیں وہ کریئیٹ کرتے ہیں کف کو اور جب کف جو ہے وہ بنتی ہے اس کے بعد انفلامیشن اور زیادہ تیز ہوتی ہے اور ہمیں بخار آ جاتا ہے اور ایسے بخار کو انفلوینزا بخار کہا جاتا ہے اس کے بعد ملیریا ہوتا ہے ملیریا کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ڈینگی بھی اسی طرح سے ہوتا ہے مگر ڈینگی جو ہے وہ خاص قسم کا مچھر ہے جو آج کل وائرل میں ہے کچھ یوپٹوریم کا ہم نے پڑھنا تھا اور کچھ ہم نے اس وجہ سے اس ٹوپک کو چھنا کہ آج کل ڈینگی وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے سو ہمیں ایز اپریونٹیب بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ڈینگی کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ڈینگی کا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو شدید درد ہوتا ہے شدید ترین درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے بونز میں درد ہوتا ہے اس کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اس کے مسلز میں ہوتا ہے اور یوپیٹوریم کا خاص کام جو ہوتا ہے وہ مسلز اور بون میں یہ اثر کرتی ہے یہ والی میڈیسن اور جو ڈینگی فیور ہوتا ہے وہ بھی ہڈیوں کا ہی بخار ہوتا ہے سو ڈینگی فیور کے لیے یہ بہت ہی سپیسیفک میڈیسن ہے اگر بخار کی ایسی سیچویشن ہو کہ بخار بہت تیز سے چڑھتا ہے اور پھر اگر ہم یوپیٹوریم میں استعمال کرتے ہیں یہ جو بھی میڈیسن کرتے ہیں اور بخار اتر آتا ہے پسینہ آتا ہے بخار ختم ہوتا ہے مگر سر میں اگر پین بنا رہتا ہے تو یہ نشانی ہے یوپیٹوریم کی سر جو ہے وہ اتنا ایزی ریلیف نہیں کرتا جتنا کہ باڈی کرتا ہے اسی طرح سے کمر میں بھی درد ہوتا ہے کمر میں شدید درد ہوتا ہے تب بھی یوپیٹوریم کا ہی ہوتا ہے چاہے وہ ڈینگی ہے یا نہیں مگر ڈینگی کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو ڈینگی کا بخار ہوتا ہے تو اس میں بہت سارا جو ہے انجری کی طرح کا بلڈ لاؤس ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے وہ جو پلیٹ لیٹس کا کم ہونا اور اس کے لیے وہ ایک سپیسیفک ویڈیو بنانا پڑے گا مگر اس میں بھی یوپیٹوریم کا بہت عمل دخل ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یوپیٹوریم ہے اس کو پری وینشن جو ہے وہ کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کو ہم اس طرح سے یوز کریں گے کہ 200 پاور ہم نے لینی ہے اور پھر سیدھا ہی اس بان پر اس کو ٹپکاہ لینا ہے اگر ہمارے اردگرد کہیں بھی دینگی وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے تو جو لوگ اس سے بچ گئے ہیں تو اسے وہ وائرل جو ہے اس کی زد میں وہ لوگ نہیں آئیں گے اور اگر جو دینگی میں مبتلا ہے تو وہ لوگ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جو یوپیٹوریم پرف ہے یوپیٹوریم پرف لینے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم ایسے لیتے ہیں یوپیٹوریم کیوں جو ہے وہ ہم لیں گے اور دس سے پندرہ کترے صبح دوپہ اور شام میں ہم لے لیں گے اور جو یوپیٹوریم پریونشن ہے یعنی جو جن کو نہیں ہے یا اس کا بخار وغیرہ نہیں ہے ایزہ ہیپ زمات قدم کے طور پر وہ لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں تو دو کترے زبان پر وہ لے لیں گے اور انشاءاللہ ٹھیک باتائیں گے اس کے بعد ہم جو ہے اپنا دوسرا ٹاپک جو ہے جس کو پلیٹلیٹس اور دینگی جو ہے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں یہ ایک دوسرے کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے ملتے ہیں